سندھ کے متاثرہ علاقوں میں سلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں بدین میں گونی، پھلیلی، آؤٹ فال، ٹرین کے لنک نالوں سے آنے والے سلابی ریلوں نے گولارچی کے مزید کئی دہات کو گھیر لیا ہے ادھر سانگھڑ کے علاقے بروہی کے سیم نالے میں ستر فٹ چوڑے شگاف کی وجہ سے متعدد دہات زیرے آب آگئے ہیں نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے وبائی امراض نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے پنگریوں اور گولارچی میں پیٹ کے امراض میں مبتلا تین خواتین جبکہ ٹنڈو باغو اور گولارچی میں چار بچے زندگی کی بازی ہار گئے جام شوروں میں بھان سیدہ بات کے گوٹ پیارو جمالی میں دو کمسن بہن بھائی بھی پیٹ کے امراض کے باعث جام بہک ہوئے ادھر نوشہرو فیروز میں ٹھارو شاہ اور بریہ روڈ میں بھی دو افراد جام بہک ہو گئے دادو میں کچھو کے سینکڑو دہات کا جو ہی شہر سے کئی روز سے زمینی رابطہ منکتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اشیاء خورونوش اور عدویات کی قلت کا سامنا ہے ادھر ٹھٹھا اور میرپرخاص کی شہری آبادیوں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے دوسری جانب قریبی سیم نالوں سے آنے والا مزید پانی بھی شہر میں داخل ہو رہا ہے سیم نالے میں شگاف اور سیلابی ریلا کنڈیاری شہر میں داخل ہونے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ صوبہ سن میں شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اسی لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے قدرتی آفت سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد تین سو باون ہے جس میں تیرانوے خواتین اور تیراسی بچے شامل ہیں